اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان پوٹکاست کے ساتھ ایک دعا پھر آپ کے ختمت میں حاضر ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ رمضان کے مہینے کی آمد ہے وہ مہینہ جو رحمتوں کا سبب ہے وہ مہینہ جہاں سرکت شیاتین جکڑ دیے جاتے ہیں وہ مہینہ جس میں نیکیاں کرنا آسان لگتا ہے وہ مہینہ جس میں بدی کے مواقع کم سے کم ہو جاتے ہیں تو کیوں نہ ایسے بابرکت مہینے کے آنے سے پہلے ایسی تیاری کر لی جائے کیونکہ سب سے بڑی ذہنی تیاری ہے کہ ہم اس مہینے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اسی سلسلے میں اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے اور الحمدللہ ہمارے صدر موجود ہیں بہت ہی دلچسپس ٹوپیکس ہیں استاذہ جس میں ہم نے پچھلے پروگرامز میں بھی بات کی اب تو بہت ہی چند دن رہ گئے ہیں رمضان کے شروع ہونے میں اور پچھلی دفعہ بھی آپ نے بہت ہی شاندار رہنمائی کی کہ کس طرح سے ہم اس وقت سے میکسیمم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور سوسائیٹی کے ڈیفرنٹ سیگمنٹ اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں استاذہ میں ابھی آپ کی یہ کتاب دیکھ رہی تھی روزہ اور رمضان اور میں سمجھتوں کہ ایک شاندار کتاب ہے رمضان آنے سے پہلے یہ مجھے خود بھی بہت ہیلپ کر رہی ہے کہ کس طرح سے رمضان کی مہینے کی تیاری کی جا سکتی ہے اس میں ایک چپٹر ہے قرآن کا مشن استاذہ قرآن کا مشن کیا ہے استاذہ میں جاننا ہی چاہ رہی ہوں کہ رمضان کہاں اتنا بلیسٹ منت ہے جو ہمارے پاس آنے والا ہے لیکن رمضان میں جو ہمارا روٹین ہوتی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ بہت زیادہ سارا دن بھوک کی کیفیت میں انسان رہتا ہے تو یہی سوچتا رہتا ہے اج افتار میں کیا ہوگا پھر ہمارے سونے کے روٹین بہت بدل جاتے ہیں بلکہ اب تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ وقت سو کے گزارا جاتا ہے اور بالکل جوہر کی بھی آخری حصے میں اٹھ کے لوگ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو غلطیاں ہیں آج ہم چاہیں گے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں کہ کس طرح ہم اس قیمتی مہینے کی برکتوں سے فوائد نہیں سمیٹ پاتے ہیں تو یہ کیا مائنسٹ ہے استاذہ ایک پوری سوسائٹی کا کہ رمضان کھانے کا مہینہ ہے یا روزوں کا مہینہ فائضہ پڑھا اچھا سوال کیا آپ نے رمضان نہ کھانے کا مہینہ ہے نہ بنیادی طور پر روزوں کا مہینہ روزے رکھے جاتے ہیں روزے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کی ہے رمضان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا رمضان قرآن کا مہینہ ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ لوگ کھانے کے بارے میں سوچتے ہیں یا سونے کے بارے میں سوچتے ہیں یا یہ ہے کہ وقت نہیں گزرتا تو ٹائم کل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایسا اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کو ایڈوکیٹ نہیں کیا گیا لوگ اسے سمجھتے نہیں ہیں کہ رمضان ہمارے پاس کیوں آتا ہے اور رمضان میں کرنے والے کام کون سے ہیں تو جب انہیں روزے کا مقصد سمجھ نہیں آتا جب انہیں یعنی بہت سارا وقت جب فارق مل جاتا ہے کھانے پینے سے وقت بچ جائے تو بہت سارا وقت فارق ہو جاتا ہے تو فارق وقت کے بارے میں انہیں اور کچھ نہیں سوچتا تو سو جاتے ہیں اور اگر اٹھتے ہیں تو پھر اٹھ کے روٹین یہ ہو جاتی ہے کہ پوری رات جاگ رہے ہیں سہری کے بعد سوئے اور پھر زہر کے آخری حصے میں اٹھ کے زہر اثر اور مغرب کا وقت جو ہے وہ گزارا نورملی سوسائٹی میں یہ روٹین بہت زیادہ دیکھنے میں آنے لگ گئی ہے ایسا ہے اور ایسا اسی وجہ سے ہے کہ لوگ رمضان کے بارے میں نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے اس مہینے میں تاریخ کے ہر دور میں کتنی بڑی نعمتیں لوگوں کو عطا کی اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا رمضان کا مہینہ جب آیا پہلی تاریخ تھی تو اللہ سبحانہ تعالی نے صحف ابراہیم نازل کیے ابراہیم علیہ السلام کی جو صحیفے تھے وہ اسی مہینے میں نازل ہوئے اور پھر اگر تورات کو دیکھیں تو چھہ دن گزرے تھے چھٹی تاریخ تھی جب تورات نازل ہوئی اور تیرہ دن گزرے تھے تو انجیل نازل ہوئی اور اٹھارہ دن گزرے تو زبور نازل ہوئی یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہے تو یہ مہینہ تاریخ کے ہر دور میں بڑا خاص رہا ہے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ آخر ہر دور میں اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے یہ رہنمائی کیوں آتی رہی یا اللہ سبحانہ تعالی کی جانب سے وہی اسی مہینے میں کیوں اور دوسری بڑی بات جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس کی ہمیں کیا ضرورت ہے اصل بات یہ ہے اصل بات یہ ہے پہلی بات کا جواب تو صرف اتنا ہے کہ بلیسٹ منت ہے برکت والا مہینہ ہے سال میں سے وقت امپورٹنٹ ہے اور اللہ سبحانہ تعالی نے اسے بابرکت قرار دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں جو وہی نازل ہوتی رہی وہ ہماری زندگی کی رہنمائی کے لیے ہے آپ دیکھیں ایک چھوٹی سے چھوٹی مشین ہے نا اس کو چلانے کے لیے اس کا انسٹکشن مینول اس کی ہدایات ساتھ ہوتی ہیں اور ہم اس کے بغیر اس مشینری کو آپریٹ نہیں کرتے اگر ہم نہ جانتے ہوں پہلے سے تو آپ دیکھیں کہ یعنی کچن کی مشینری ہو یا کسی آفس میں یوز ہونے والی مشینری ہو یا کسی فیکٹری میں یوز ہونے والی ہو پرسنل ڈیٹ کی چیز ہو ہر جگہ پر ہمیں انسٹکشن کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس مشینری کو ضائع نہیں کرنا چاہتے اس لیے ہم اس کی انسٹکشن کے مطابق استعمال کرتے ہیں اور یہ دیکھ لیں کہ انسٹکشن کا اختیار پھر اتنے سارے ذہین لوگ ہوتے ہیں دنیا میں لیکن ان سب کے پاس اختیار نہیں ہوتا بنانے والے کے پاس ہوتا جو کسی مشینری کو ایجاد کرتا ہے اسی کا اختیار ہے بلکہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جب ہماری اس مشینری کو تخلیق کیا ہمارا یہ جسم بنایا ہمیں عقل عطا کی اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے روح عطا کی ہے تو ہمارے لئے گائیڈ لائن بھی اس نے دیے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے رہنمائی ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں کیا سوچیں ہم ایون یہ بھی کہ ہم کیا دیکھیں اور کیا نا دیکھیں کیا سنیں اور کیا نا سنیں میں ہم نے کیا کرنا ہے ہماری زندگی کس مقصد کے لیے اور اس ٹائم سپین میں ہم سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور ہم کس چیز کے لیے رسپونسبل ہیں یہ کہ ہم اپنے آمال کے لیے کیسے اکاؤنٹبل ہیں تو وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وضاحت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کتاب سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہوتی ہے تو اس اعتبار سے یہ مہینہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس مہینے کی ہی ایک رات تھی جس میں قرآن حکیم کے نزول کا آغاز ہوا اصل تو قرآن کو پڑھ کے قرآن کو سمجھ کے سمجھنے کی ضرورت ہے یعنی وہ ایک مہینہ جو آپ کے پاس ایک ایسا موقع لے کر آتا ہے کہ تلاوت تو بہت امپورٹنٹ ہے لیکن سمجھ کے پڑھنا بھی اور اس کے لیے وقت نکالنا کیونکہ میں ہی دیکھتی کہ جو لوگ مشن سے وابستہ ہوتے ہیں یا جو لوگ قرآن کی تعلیمات سے وابستہ ہوتے ہیں وہ کسی حد تک یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے میں قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں تلاوت بھی بڑھ جاتی ہے اسی طرح سے دور قرآن کے سلسلے بھی شروع ہو جاتے ہیں قرآن پڑھنے پڑھانے کی محفلے ہو رہی ہوتی ہیں لیکن یہ تو ساری امت کے ذمہ داری ہے اور سارے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو اس کو تمام مسلمانوں کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں جس طرح نورملی ہمارے جو مرد حضرات ہیں یا جو ہماری ینگسٹرز ہیں ہمارے بچے ہیں وہ قرآن فہمی کے لیے اس طرح سے وقت نہیں نکال رہے ہوتے کوئی ایسی آسان ٹپ کہ وہ بھی قرآن کو اپنے پلان میں شامل کر لیں کہ ہاں وہ بھی اس مہینے میں کچھ سمجھ سکیں شاید پورا قرآن ان کے لیے اس طرح سے سمجھنا ممکن نہ ہو اگر ایک دفعہ تلاوت بھی کر لیں یا تراوی میں سن بھی لیں لیکن جب سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میسیج ہے کیا تو پھر اس کے لیے کوئی آسان طریقہ کر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے ہم کچھ بھی ہو ہم وہ کام کر لیتے ہیں بلکل ایسے یہ مثال کے طور پر آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کھانے کے لیے انتظام کر لیتے ہیں آپ کو پیاس لگتی ہے پینے کا انتظام کر لیتے ہیں آپ کو جس قسم کی آپ کی نیڈ ہوگی اس کی فلفلمنٹ کے لیے آپ کوشش کر لیتے ہیں تو سب سے پہلی ضرورت ہے کہ ضرورت کو محسوس تو کیا جائے یعنی یہ تو دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے کتنا ناغذیر ہے کتنا ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ یعنی اس کا ٹرپ کیا ہے کہ یعنی ہم اسے کیسے سمجھیں تو میں ایک بات کو واضح کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ تلاوت تو کر ہی لیتے ہیں اسے تلاوت نہیں کہتے جو ہمارے یہاں کی جاتی ہے میر ریڈنگ ہے صرف ریڈنگ ہے بہت خوبصورت آواز میں بھی ہو تب بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اہل زبان تلاوت کرتے تھے تو وہ اسے سمجھتے تھے قرآن ان کے دل پر اترتا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس میسج کو سمجھ کر پھر اس کے لیے عملی طور پر تیار ہوتے تھے جبکہ ہمارے یہاں جو تلاوت کی جاتی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھا کیا سمجھا تو اس اتبار سے ہمارے یہاں جو تلاوت کی جاتی ہے وہ اس درجے میں نہیں آتی جسے تلاوت آیات کہا جاتا ہے اس درجے میں نہیں آتی اس کے لیے قرآن کی لینگویج کو سمجھنا ضروری ہے قرآن کو سمجھنا ضروری مجھے یہ فیل ہوتا ہے سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اسے اپنی زبان میں سمجھیں اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے سادہ سی بات ہے ستر فیصد الفاظ اس زبان کے ہماری زبان میں آلریڈی موجود ہے اب یہ ہے کہ اگر آپ اس کے بارے میں اللہ سوالہ تعالی کی بات پر بلیف کریں گے بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا تو اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ سوالہ تعالی نے اسے آسان کیا ہے اب کوئی قبول کرنا چاہتا ہے تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سوالہ تعالی آسان کر دیں گے اللہ تعالی نے آسان کرنا ہے زبان خاک کتنی ہی کسی کے لیے اجنبی ہو آسانیہ تو اللہ دیتا ہے رسول اللہ کی دعا ہے کہ اللہ کوئی چیز آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے تو اللہ سوالہ تعالی نے آسان کرنا ہے اور اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے اسے آسان کر دیا ہے اب کوشش کیا کرنی ہے کہ آپ اسے آپ کو نہیں بھی سمجھاتی آپ ایک رمضان کا پلان بنا لیں کہ میں نے ترجمے کے لیے ضرور وقت نکالنا ہے تو آپ دیکھیں کتنی آسانی ہے ترجمہ سیکھنے کے لیے آپ یعنی اگر ٹین منٹس نکالیں تو سال بھر میں ختم ہو جائے گا ڈیلی ٹین منٹس نکالیں اگر ٹونٹی منٹس نکالیں تو سیکس منٹس میں ختم ہو جائے گا اگر اس کے لیے آپ یعنی فورٹی منٹس نکالیں ایک گھنڈہ نکالیں فورٹی منٹس فورٹی منٹس جیسا فورٹی منٹس ڈیلی نکالیں ترجمہ کم از کم فورٹی ففٹی منٹس میں آپ اگر ایک دن نکالتے ہیں تو کم از کم آپ انڈ اف رمضان تک کافیت تک قرآن سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے آپ کو یاد ہوگا ایک تفاہ ہم نے ترجمہ قرآن کروایا تھا اور لوگوں نے اسے واقعتاً پراپرلی سیکھا تھا اور یہی چند دن تھے انہی چند دنوں میں الحمدللہ تو مشاکت نہیں ہے اور یہ تو سیکھنا بہت آسان ہوگیا آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اتنی ایپس ہیں یوٹیوب آویلیبل ہے سوشل میڈیا آویلیبل ہے ویب سائٹس آویلیبل ہیں جو بھی ریسائٹر جن سے بھی قرآن سیکھنا چاہ رہے ہیں یا جن کا بھی ترجمہ سیکھنا چاہ رہے ہیں تو اب تو مطلب کوئی ایسی مشکل ہی نہیں ہے کہ انسان نہیں سیکھ سکتا بس یہ ہے کہ اپنے پلان میں شامل کرنے کی ضرورت اور جو آپ نے بات کیا ہے کہ importance کو understand کرنے کی کہ یہ ہر بچے پر ہر مرد پر ہر عورت پر اس کو سیکھنا فرض ہے اور یہ موسم بہار جو ہے یہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہے اس میں یہ کام آسان ہو جاتا ہے کیونکہ شیعتین اس طرح سے اور میں خاص طور پر کہنا چاہتی ہوں سکول کالج اور یونیورسٹری سٹاف کے لیے قرآن کا ترجمہ لازم ہوا نا تو سارے لوگوں کو بہت مشکت محسوس ہوتی ہے ریلی اس مند میں اگر اپنے لیے لازم کر لیں کہ ہم نے ایک تفعہ اسے ریوائز کرنا ہے اگر ترجمہ والا پارہ لے کے نا صرف اسے ایک تفعہ ورڈ ٹو ورڈ اسے پڑھ لیں تو اتنا بھی کافی ہوتا ہے لفظی ترجمہ پڑھ لیں اس سے آسانی ہو جاتے ہیں کیونکہ چیزیں سمجھ آنے شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی آوڈیوز بھی ساتھ آوڈیو کے ساتھ بھی آوڈیو ہے ہر طرح سے چیزیں آپ کو مل جائیں گی جس سے بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھیں ضرور مجھے تو لگتا ہے کہ جس طرح سے مشکلات ہو گئی ہیں آپ کہیں بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک لمبا وقت لگ جاتا ہے تو مجھے تو ہمیشہ لگتا ہے کہ ٹرائولنگ میں آپ کے پاس بڑا موقع ہوتا ہے اگر آپ اپنی ٹرائولنگ کو اچھا پلان کر لیں آپ سٹریس بھی نہیں ہو رہے ہوتے اور آپ بہت ساری چیزیں اس وقت میں سیکھنے کی چیزیں بہت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں آسان طریقے سے تو مختلف لوگوں کچھ لوگوں کو ٹرائول نہیں کرنا پڑتا وہ گھر میں ہی ہیں دیکھیں یہ جو بات ہے جسم کے زمانے میں جتنے بھی ہمیں بہت سارے جہاد جو ہیں وہ رمضان کے مہینے میں ہوں ہیں تو ہمارے یہ جو مسکنسپشن ٹوٹنا بڑا ضروری ہے کہ رمضان آرام کا مہینہ نہیں محنت کا مہینہ ہے کمر کس لینے کا مہینہ ہے اور زیادہ نیکیوں میں جو ہے وہ نو ڈاؤٹ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ تو سال میں یعنی پارہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور ہے یہ ٹریننگ کا مہینہ اور برکت والا مہینہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے آسانیاں کر دی جاتی ہیں سرکش شیعتین قید کر دی جاتے ہیں اور ندا دی جاتی ہے کہ نیکی کے طلبگار آگے بڑھ ارہ برائی کے طلبگار باز آجا جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں جہنم کے بند کر دی جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جہاں پر ترغیب دی جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے ترغیب کے لیے کیسے ایک پوری زمین پر ترغیب کا سسلہ جاری ہو جاتا ہے اور شیعتین جو انسان کو انسان کے اندر بدی کے لیے اکساہٹ پیدا کرتے ہیں وہ قید کر دیے گئے تو اب باہر سے جو ہے نیکی کی کال مل رہی ہے جیسے شیطان کی طرح سے بدی کی کال مل رہی تھی تو ایکسپٹ کر لیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ پیدا کر دیں گے الحمدللہ سب میں دیکھتی ہوں کہ باقی لوگ پھر بھی کوشش کر لیتے ہیں یہ جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان کو کوئی خاص ٹپ دینا چاہے بہت ریئر ہوتا ہے کہ یہ نیکی بھی زیادہ کر لیں گے کھانے بھی کھلا دیں گے راشن بھی تقسیم کر دیں گے لوگوں کو افطار بھی کروا دیں گے آپ کو پتہ یہ ہے کہ افطار کا ایک سیشن ہی پہلے دس روزے گزرنے کی دیر ہوتی ہے اس کے بعد تو بالکل صرف افطار پارٹی ہیں اور پھر نمازیں بھی جاری ہوتی ہیں اور تراوی بھی جاری ہوتی ہیں لیکن قرآن کو سمجھ کے پڑھنا میں یہ بات اس لیے بار بار کر رہی ہوں اور ریفرنٹ سیگمنٹس کو ہائلڈیٹ کر کے پوچھتی ہوں کہ ان کے لیے کے پیغام جائیں کہ وہ لوگ اپنے کاروباری مصروفیات کے ساتھ کس طرح سے اور زیادہ یہ اپنی زندگی کے لیے پلان کر سکتے ہیں نہیں اس سال تو قرآن کو سمجھ کے ایک دفعہ ضرور پڑھانا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بزنس مام کے لیے تو بڑی آسان نہیں ہے اچھا میں نے کتنے لوگوں کو یہ کہتے سونا ہے کہ اچھا صبح کے ٹائم پہ ہم جب جا رہے ہوتے ہیں اس وقت پہ ہم ریڈیو پہ فلانچی سن رہے ہوتے ہیں گاڑی میں آپ کے فس بڑا وقت ہوتا ہے جس وقت آپ اپنے بزنس کے لیے جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں اور اگر گاڑی میں نہیں بھی بیٹھے کوئی جس بھی سواری پر ہے تو ہر ایک کے لیے تو بڑی سادہ سی آپشنٹ ہیں آپ کے بس موبائل ہے اور آپ نے کان میں کچھ لگایا ہے تو آپ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جہاں کہیں بیٹھے ہیں کوئی کسی سٹوڈنٹ ہے کوئی کسی بس میں سوار ہے کوئی کسی میٹروں میں سوار ہے یا درکشہ میں بیٹھا ہے یہ کہیں بھی ہے تو جو اس کا ٹریولنگ ٹائم ہے نا وہ ٹریولنگ ٹائم ہی اللہ کی فصل و کرم سے قرآن کے ساتھ جڑنے کے لیے بہت زیادہ ہیلپ دیتا ایک اور اپرچونیٹی بھی تو ہے نا ہمارے جو ماتہت ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ لوگ کام کرے ہوتے ہیں جو ہماری ٹیم ہوتی ہے جو ہماری ورک پلیسز ہوتی ہیں میرے کافی ایسے لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا جنہوں نے ایک سال میں دو سال میں چھ سال میں قرآن اپنی ٹیم کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا دس منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ جتنا بھی وہ دے سکتے ہیں یہ بھی بڑے نمازوں کے لیے خصوصی احتمام کیا جاتا اور الحمدللہ اب ہمارے بلک میں بھی ایسے برینڈز ہیں جنہوں نے یہ اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے کہ جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور اگر نماز کا وقت ہے تو وقفہ برائے نماز لگتے ہیں جگہیں ہیں جہاں پر آپ کے پاس دس بیس چالیس پچاس سو دو سو اور کم سم ٹائم تو پانچ پانچ ہزار لوگ ہیں جو آپ کی ایک ورک پلیس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے کوئی ایسا پیغام کہ کس طرح سے قرآن کا راستہ آسان کر سکتے ہیں دیکھیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں مختلف سیگمنٹس کے حالے سے بات کرنا چاہوں گی جیسے ماننگ ٹائم پہ جس وقت ریسٹورنٹس اوپن ہوتے ہیں تو لوگ اپنی ٹیمز کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ اچھا اس ٹائم پہ آج کے دن پہ کیا کیا کرتا ہے انسٹرکشنز ہاں جی اس وقت انسٹرکشنز دی جاری ہوتی اگر چند منٹ بھی قرآن کے لیے قرآن کی بات کے لیے لگائیں اور ٹیم کے ممبرز مختلف جو ہیں وہ اس کو اس ڈیوٹی کو بھی پرفارم کر لے یا ٹیم لیڈر کوئی بھی ایسا کر سکتا ہے تو ایسی پوسیبلیٹی ہے اب آپ دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ مختلف برینڈز جو ہیں وہ وقفہ برائے نماز کے سسلے میں ایفرٹ کرتے ہیں تو جیسے آپ بہت ساری جگہوں پہ جب آپ تھوڑا سا ارلی جاتے ہو تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ تلاوت سے لوگ آغاز کرتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ اور سارا وقت نات چل رہی ہوتی ہے یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز چل رہی ہوتا ہے رمضان میں لوگ خصوصی طور پر احتمام بھی کر لیتے ہیں جی بلکل تو آپ دیکھیں اسی طرح سے اگر پلاننگ میں شامل کر لیں گے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے ہم نے ترجمہ سیکھنا ہے یا ہم نے اس کی تفسیر یا اس کا مختصر دورہ غران کرنا ہے کوئی ڈیفیکلٹی والی بات نہیں ہے ارلی مارننگ اگر آپ تھوڑا سا وقت بھی مختص کر لیں گے تو وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا کرنا جو ہے وہ بزنس پلیسز پہ بھی ممکن ہے ممکن ہو جائے گا اسی طرح سے آپ کے مختلف آفیسز ہیں جی یا کمپنی آفیس ہے کہیں بھی تو اگر آپ تھوڑا سا وقت متحین کر لیتے ہیں تو جس جس ڈپارٹمنٹ کا معاملہ ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ چند منٹ تھوڑا سا وقت جو ہے وہ قرآن کے ساتھ تو اگر وہ چند منٹ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ بہت فرکت ہے اور سمٹائم لوگوں کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے میں دیکھتی ہوں کہ رمضان میں الحمدللہ نیکیاں کرنے کی حرص بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور لوگ کسی بھی طرح کی نیکیاں کرنا چاہتے ہیں لیکن اس بات کو تھوڑا کم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا مہینہ بنایا تھا تو قرآن کے ساتھ جو خود وابستگی ہے اور اپنی نسلوں کو جوڑنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کو جوڑنا اس میں کمی کر جاتے ہیں تو بہرحال انشاءاللہ یہ میسج جائے گا تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ بہت سارے لوگ اس سال رمضان میں قرآن کو اپنے پلان میں شامل کریں گے اور رمضان میں ایک اور تو فائدہ ہوتا ہے کہ سہری اور افطار سب لوگ اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں جی تو سہری کا وقت بھی کافی سارا ہوتا ہے اور افطار کا وقت بھی کافی ہوتا ہے اس ٹائم کو بھی فاملی کے پاس بھی ٹائم ہوتا ہے کیونکہ ادھر وائز تو صرف ایک شور ہو رہا ہوتا ہے اور اگر بچوں سے بیٹھ کے پہلے بات کر لی جائے کہ پندرہ پندرہ منٹ دے دیے جائے اس نے یہ بڑے اپنے امپورٹنٹ طرف توجہ دلائی ہے بلکل افطار کے وقت پہ جو ایک دعاؤں کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اور اثر سے مغرب کا جو وقت ہوتا ہے وہ انسان نارملی ویسٹ کرتے تھا اگر اس کو پلان کر لے اور تھوڑا سا ہمارے ہاں ابھی ہم انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں بھی اس پر بات کریں گے کہ خواتین کو بہت زیادہ کچن میں بیزی کر دیا جاتا ہے اور مینیوز بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے اور اگر نہ بنائیں تو پھر بچے ناراض ہو جاتے ہیں یا بڑے بھی ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ موٹ سوئنگز بھی چل رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ تھوڑا سا بھوک پرداشت کرنے کی عادت نہیں ہوتی ہے اب تو رمضان پاکستان میں تو اس طفح بہت بہتر موسم میں ہے یعنی جب گرمیوں میں جن علاقوں میں آتا ہے وہاں تھوڑی اور مشکلات بھڑ جاتی ہیں تو انشاءاللہ اگلے جو اپیسوڈ ہے اس میں آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے جیسے قرآن پڑھنا بہت اہم ہے تو کچھ چیزوں کو چھوڑنا بھی بہت اہم ہے کہ اگر ہم ان کو تھوڑا سا کرٹیل کریں گے تو ہمارے پاس انشاءاللہ قرآن فہمی کے لئے قرآن کو سیکھنے کے لئے اس پیغام کو سمجھنے کے لئے اللہ تعالی ہم سے کہنا کیا چاہتے ہیں اس کے لئے ہمیں وہ وقت بھی تو چاہیے وہ پلاننگ بھی تو چاہیے تو ایک دفعہ میں پھر آپ کو بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اور کل کی اپیسوڈ میں آپ سے کچھ اور چیزیں سیکھیں گے تو رمضان بہت قریب ہے نیکیوں کا موسم بہار ہم اس کو مانتے تو ہیں لیکن انشاءاللہ اس دفعہ ایسی پلاننگ کرنی ہے کہ ہم اپنی رب کی اس کتاب کو وہ پیغام جس کے لئے اس مہینے کو اتنا خاص بنایا گیا جیسے بھی استاذہ بھی بتا رہی تھی کہ تمام صحیفے تورات انجیل زبور سب اس مہینے میں نازل ہوئے اور قرآن بھی اسی مہینے میں ہمارے پاس آیا تو آخر کوئی تو وجہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ وعدے کیے ہیں اتنی زیادہ بشارتے دی ہیں اس کو منت آف ٹریننگ کہا ہے تو ہم نے انشاءاللہ اس سال اس قرآن کو ایک دفعہ کھول کے پڑھنا ضرور ہے اس کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرنی ہے اور یہ صرف ان کے لئے نہیں جو قرآن کے امبیسیڈر ہیں یا قرآن کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ایک بار آپ نے میں نے یہ کوشش ضرور کرنی ہے انشاءاللہ کہ ہمارے رب نے ہم سے کہا کیا ہے ہم سادہ زبان میں سمجھنے کی کوشش تو کریں وہ لینگوز جو ہمیں آسان لگتی ہے ہم ایک دفعہ ترجمہ پڑھ کے تو دیکھیں ہم ایک دفعہ سن کے تو دیکھیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ رمضان گزرنے کے بعد ہم واقعی ایک بہتر مسلمان ہوں گے اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں اس قرآن کو اس کتاب کو شامل کرسکیں گے بہت شکریہ جزاکلہ خیر استاذہ آپ سے اجازت چاہیے انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں کسی اور موضوع پر بات کریں گے جزاکلہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم